السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلے سورہ النمل کی آیت نمبر سیونٹی سکس سے لے کر آیت نمبر ایٹی ٹو تک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ذا القرآن یقص على بنی سرائی لأکثر اللذی هم فیہی اختلفون بے شکی قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں دینی امور میں اہل کتاب نے آپس میں اختلاف کیا ان کے بہت فرقے ہو گئے اور آپس میں لانتان کرنے لگے تو قرآن کریم نے اس کا بیان فرمایا ایسا بیان کیا کہ اگر وہ انصاف کریں اور اس کو قبول کریں اور اسلام لائیں تو ان میں یہ باہمی اختلاف باقی نہ رہے وَإِنَّهُ لَهُدَمْ وَرَحْمَتُ الِّلِّ الْمُمِنِينَ اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لئے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِي وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِمِ بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلے فرماتا ہے اپنے حکم سے اور وہی ہے عزت والا علم والا فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ تو تم اللہ پر بھروسہ کرو اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ بے شک تم روشن حق پر ہو اِنَّكَ لَا تُسمِعُ الْمَوْتَ بے شک تمہارے سُنائے ہوئے سنتے مردے بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے مردوں سے مراد یہاں کفار ہیں یہ قرآن کی آہت پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ مرد نہیں سنتے ہیں تو یہاں مراد کیا ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں مراد یہاں کفار ہیں مردوں سے مراد یہاں کفار ہے جن کے دل مرداء ہیں چنانچہ اسی آیت میں ان کے مقابلہ ہے ایمان کا ذکر فرمایا ان تسمعوا اللہ من یؤمنوا بی آیاتینا جو لوگ اس آیت سے مردوں کے ناسننے پر استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال غلط ہے چونکہ یہاں مردہ کفار کو فرمایا گیا اور ان سے بھی مطلقا ہر کلام کے سننے کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ پندو موعزت اور کلام ہدایت کے بسم قبول سننے کی نفی ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں نصیتیں نہیں سنتے ہیں موعزت واض نہیں سنتے اور مراد یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہیں کہ نصیحت سے نفع نہیں ہوتے متنفع نہیں ہوتے اس آیت کے معنی یہ بتانا کہ مردے نہیں سنتے بلکل غلط ہے صحیح احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جو ظاہر کر دیا گیا اس کو آپ بار بار سنیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے یہ قرآن کی آیت بہت پڑھی جاتی ہے ان نقلات اس میں موتہ دیکھو مردے نہیں سنتے حالکہ موتہ سے یہاں مراد کیا ہے کفار مراد ہے اور کفار ہر ایک بات نہیں سنتے اس کا یہ بھی مراد نہیں بلکہ وہ پند و نصیحت نہیں سنتے ہیں اس لئے ان کو موتہ کہا گیا وَلَا تُسْمِعُوا سُمَّتْ دُعَائِ ذَا وَاللَّوْ مُدْبِرِينَ اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنیں جب پھیریں پیٹ دے کر معنی یہ ہے کہ کفار غایتِ اعراض اور گردانی سے مردے اور بہرے کے مثل ہو گئے ہیں کہ انہیں پکارنا اور حق کی دعوت دینا کسی طرح نافع نہیں ہوتا وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمِعِ اور اندھوں کو گمراہی سے اندھوں جن کی بصیرت جاتی رہی اور دل اندھے ہو گئے اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمِعِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں انتو سمعوا إلا من يؤمنوا بِ آیاتنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں اور جو علمِ الٰہی میں سعادتِ ایمان سے بہرہ ور ہوئے ہیں بہر اندوز ہونے والے ہیں یہ ہے قرآن کی آیاتِ کریمہ وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب بات ان پر آ پڑے گی یعنی ان پر غضبِ الٰہی رہے گی یعنی قیامت قریب ہو جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی اخرجنا لہم دابت من الارض ہم زمین سے ان کے لئے ایک چوپایا نکالیں گے اس چوپایا کو دابت الارض کہتے ہیں یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو کوہِ صفا یعنی صفا پہاڑی سے برامد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا یہ قیامت کی نشانی بتا رہا ہے قرآن فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا یہ جانور فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا ایمانداروں کی پیشانی پر اسائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط کھینچے گا کافر کی پیشانی پر تو سلیمان علیہ السلام کی انگوشتری سے سیاہ مہر لگائے گا دابت الارض یہ ایک جانور ہے چوپایا نکالیں گا تکلم ہم جو لوگوں سے کلام کرے گا بدبان فصی اور کہے گا ہذا مومن وہذا کافر یہ مومن ہیں اور یہ کافر ہے اللہ السمد اننا سکانو بی آیاتنا لا یکنون اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں باس و حساب و عذاب و خروج و دابت الارض کا بیان ہے اس کے بعد کی آیات آیت میں قیامت کا بیان فرمایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ